اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل آپ کے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خرید کے ساتھ ہوں گے ایک اور دن سٹارٹ ہو چکا ہے اور جو ہے ایک اور دن کے سٹارٹ ہوتے ہی دن کی مصروفیات اور وہی گسی پٹی روٹین بھی ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے گسی پٹی روٹین اس لئے کہہ رہی ہوں نہ شکری نہیں کر رہی ہوں وہی ایک جو سرکل 24-7 کا ہمارا چل رہا ہوتا ہے کہ بس اٹھو اور ریڈی ہو اور آفیس جاؤ آفیس ہے گھر آو چینج کرو جرال کو ناشتہ کرو ریڈی کرو اور سکول پیج دو آج گھر میں کھانا بنایا ہے آبر لیکن کوئی بات نہیں بچارے کام کرنے نکلے گا میرے بلوگ کے پیچھے کوئی دنیا بنتو نہیں ہو جائے گی اچھا میں تم لوگوں پتا رہی تھی آج کھانا بنایا ہے آبر نے چکن کڑائی کیا مزیگی بنائی ہے میرے لئے نہیں بنائی اپنے دوستوں کے لئے بنائی ہے آبر نے دوستوں کے اچھا کھانا 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 کھا اور سب پتا کہ آبریا vis long کہ آبرٹ کے دلغے کیوں آبر نےaco بسنو کھانا 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 KAR کے اونکے دوستوں نے دیری بھی کھانا 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 یاں کھانا آپ نے کیاک میں نے تھوڑی سی چکی کی کیونکہ آفیس جاتے ہوئے اڑتے کے ساتھ مجھ سے کچھ نہیں کھایا جاتا ہے آفیس جا کے کچھ میں کھاتے ہوں تھوڑا سا آپ کو ٹائم جب گزر جاتا ہے تھی ان چھنٹے جاگنے کے بعد تب مجھے گوگ لگتی ہے میں نے تھوڑی سی چکی تھی لیکن وہ بہت مزی کی بنی ہے بہرحال اپر کچھ ایکٹیوٹیز ہوتی رہی ہیں اپر نیتا کھانا وغیرہ بنایا اور ابھی اپر اور زرار سونے کے لیے اور موس لیٹ رہے ہیں اب آپ لوگ گلیں کہ شام میں کون سوتا ہے میرا بیٹا چھے بجے سو جاتا ہے میکسیم ساڑے چھے یا ساتھ اس سے اوپر اس کی روٹین جاتی ہی نہیں ہے وہ جاگ ہی نہیں سکتا کیونکہ بچپن سے وہ چھوٹا سا ہی تھا وہ سکول نہیں بھی جاتا تھا تو اس کو میں اتنی جلدی ہی سولاتی تھی تو اس کی وہی روٹین چل رہی ہے اور پھر میں نے بھی نائٹ شفٹ سٹارٹ کر دی اس کے ساتھ مجھے چیز کافی سوٹ کی کہ وہ جلدی سو جائے اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ میں گھر پہ ہوں یا نہ ہوں تو اس کو اتنا زیادہ فرق نہیں بڑھتا فرق نہ پڑھنے کی جو بجا ہے وہ یہ ہے کہ میں گھر سے نگلتی ہوں ساڑے پانچ چھے بجے اور زرار سو جاتا ہے ساڑے چھے بجے تو اس کے جاتے ہی میرے جاتے ہی یا تو وہ سو رہا ہوتا ہے یا وہ سو چکا ہوتا ہے اور جب میں صبح گھر آتی ہوں وہ اسی ٹائم اٹھتا ہے مطلب میں صبح آ چاہتی ہوں ساڑے چار پانچ یا میکسیم ساڑے پانچ تک میں گھر آتی ہوں تو وہ اٹھ چکا ہوتا ہے تو بس اس کو اتنا خاص فرق نہیں پڑھتا ہے پھر آبیر بھی اس کے ساتھ گھر پہ ہی ہوتے ہیں ورک فرم ہوم کر رہے ہوتے ہیں آبیر کا آفیس بہت ہی قریب ہے کہ تھوڑی دیل کے لیے آبیر کو جانا بھی پڑھے تو آبیر ہوا آتے ہیں زیادہ دیل آبیر گھر پہ ہی ہوتے ہیں تو یہ کچھ چلتی رہتی ہیں ہمارے گھر کی روٹین تو ٹوٹی پوٹی میں نے آپ لوگ کو بتائیے اور اب چلتے ہیں رائیڈ والا میرا آ گیا ہے آفیس چلتے ہیں اور آفیس چل کے تم لوگوں سے ملتے ہیں میں نیچو در آئی ہوں چلتے ہیں آفیس اور اب چوہے میں ٹائم لی جا رہی ہوں اور ٹائم لی کیوں جا رہی ہوں اس کی وجہ میں تم لوگوں کو بتاؤں گی ایک گوڈ نیوز بھی ہے اور گوڈ نیوز میں شیئر کروں گے آفیس چل کے تو یہ ہماری اپنی ازاد کی گاری خریدے ہیں چلتے ہیں آبیر آنے والے ہیں آبیر کہہ رہی ہوں انڈرائی پہل آنے والا ہے پھر نکلتے ہیں آفیس چل کے ملتے ہیں آدموں سے ابھی ابھی میں آفیس پہنچ گئی ہوں ابھی تو نہیں پہنچے ہوں مجھے پہنچے بھی میرے خیال سے آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ہو گیا ہے تو چلتے ہیں باہر دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے باہر انٹریوز وغیرہ خلال تو کوئی نہیں آیا آبیر آج فریڈے ہے فریڈے لاس ورکنگ ڈے ہوتا ہے تو اتنا تدہ کچھ ہوتا بھی نہیں آپس میں کرنے کے لیے لیکن چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوں رہا ہے سب خوبصورت لگ رہا ہے نا آگے کسی اپنے ہوگئے ہیں یہیں کیا پر ٹھولین کے لیے دیکھو کہ چھوٹی سی اپشاہ جاتی بھی نظر آئے دیکھو کہ چھوٹی سی اپشاہ جاتی بھی نظر آئے لکھا رہے ہے پینے کا پانی ہے یہ پینے کا پانی ہے کچھ ڈالنا سخت منایا دیکھو کتنا سٹھا ہے روزہ زیادہ دیکھو کتنا دورت پانی میں چھوٹی بھی دیکھو کسی ڈالنا سٹھا ہے ہم لوگ آگئے ہیں ناشتہ کرنے اندر چلتے ہیں اور ناشتہ ہم گھر آگئے ہیں اور یہ میرے ہونٹوں کو لال جو سارے نظر آ رہے ہوں گے ہم گھر آ رہے ہیں کیونکہ میں نے کھایا پان پھر بلوگ میں گیا تھا بہت بیزی تھی سج بتاؤں گی جھوٹ نہیں بولوں گی ناشتہ کرنے گئے تھے ہائیکنگ کی ناشتہ کیا ناشتے کی اور ہائیکنگ کی جو کلپس ہیں ہم نے دیکھے ہوں گے کل آفیس ساکے میں نے بلوگ نہیں کمپلیٹ کیا تھا اتنی زیادہ میں تھکی بھی تھی نا اور آفیس کی کچھ پرشانیاں کٹے چل رہے ہیں جو کہ میں نہیں بتا سکتی کچھ دنوں بعد بتاؤں گی جب وہ چیزیں سوٹ اٹھ ہو چاہیے تو اس وجہ سے بس پھر منٹلی بھی نہ تھوڑا سی ڈسٹیپ تھی سو گئے سو کے رات میں بیچ پھر میں اٹھی زرار کو کھانا شانا دیا زرار کو سلایا اور اس کے بعد جو ہے کیا کیا تھا خود بھی سو گئی پھر اٹھی پھر سو گئی پھر اٹھی پھر سو گئی یہی سب کچھ چلتا رہا رات میں اٹھی جب پھر چائے بنائی چائے پی پھر پھر نماز پڑھی نماز پڑھی نماز پڑھی نماز پڑھی نماز پڑھیں آفیر اور تو زرار کو میں نے دیا ناشتہ آبر زرار کو نہیں پراتھا دیا تھا اور زرار lokہ بھی بنایا تھا لیکن زرار نے کھایا نہیں niye پراتھا تو چیکن کڑائی آفیر نے بنایا ہی تھی بہت مزئی کہ میں کیا رہ دلوم کر رہی تھی ہوتا ہے گو afer teles Radhan میں شاید ہم نے اسے ناشتے کی بات کر رہی تھے پھر وہ ضرار والا پراتھا میں نے کھا لیا اس کے بعد ضرار نے پلان بنائے عابر کے ساتھ ہائیکنگ پر اور پہلے وہ دونوں جا رہے تھے پھر میں نے کہا میں بھی جاؤں گی پہلے میں نے کہا میں نہیں جا رہی پھر وہ دونوں چلے گئے آدھے رستہ تک پہنچے میں نے کہا میں تو کھل میں بور ہوں گی سوپر سوپر میں کیا کروں پھر میں نے کہا ان کو کال کی کہ میں نے کہا اگر دون نہیں گئی تو پھر مجھے بھی آ کے لے جاؤ عابر نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی آ جاؤ پھر میں نے بس شاور لیا وا تھا میرے بالسالے گھیلے تو میں نے ایسی بان لیا پھر میں نے کھول لیا پھر ہائیکنگ کرنے گئے ہائیکنگ کرنے کے بعد وہاں سے زرار کو بھوک لگی بھی تی کیونکہ اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا پھر اس کو ناشتہ کرانے ہم لوگ لے گئے تھے ہم نے نیہاری کھائی ہلوہ پوڑی کھائی مجھے اور آبر کو بھوک لگ گئی تھی تو جو ہائیکنگ کر کے کیلوریز جلائیں تھی نا وہ ساری کی ساری دوبارہ ہم نے انٹیک کر لیا تو یہ سینا یار اتنے دن ہو گئے میری امی سے بھی بات نہیں ہوئی اور یہ بہت نہ بے شرمی والی بات ہے آج امی کو بھی فون کریں گے سنڈے کا جنہاں ان کے ساتھ بھی گرشپ لگائیں گے اور میرا ولوگ جب اپلوڈ نہیں ہوتا ہے تو کسی کا مجھے میسج اور کال نہیں آتا لیکن سب سے پہلے امی کا آتا ہے تو یہ امی کو اتنا انتظار ہوتا ہے میرے ولوگ کا وہ چیز بڑی مجھے اچھی لگتی ہے امی پوچھتے ہیں کیا ہوا ولوگ نہیں اپلوڈ کیا کیا ہو گیا یہ وہ لیکن گیپس آ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے گیا اپنی جنہاں بلوگ بن بنا نہیں بنانے ہے چاہے جتنے بھی سیاپے ہوں تو یہ سارا سنیریو ہے اور بس یہ کچھ لائے چھوٹی موٹی اپ ڈیٹ ہے ابھی ہم ناشتہ بغیرہ کر کے گھر آ گئے ہیں ناشتہ میں نے ہلوہ بڑی کھائی نیہاری کھائی آبیروں مجھے بھوگ لگتی تو ہم لوگوں نے میں خوب ناشتہ نوشتہ کیا اور اب میں گھر آگئی ہوں زرار گیمز کھیل رہا ہے آبیر ریسٹ کر رہے ہیں اور میں آپ لوگ کے ساتھ گپشپ لگا ہوں ابھی جائیں گے زرار کو تھوڑ نیوز شیئر کرنے سبر کرو اور انتظار کرو کروں گی شیئر لیکن اس کلپ میں نہیں آنے والے ایک سے اگلے دو تین ویلوگوں میں ضرور شیئر کر لوں گی بیک گراؤن میں زرار کی آواز آ رہی ہوگی تو اگنور کرنا وہ اپنا ویکنڈ انجوائے گا رہا ہے اپنے گزنز کے ساتھ تو چلو یا فٹا فٹ اپنے ویلوگ کو آپ کرتے ہیں ایڈ ایڈ اور کرتی ہوں اپلوٹ اور تم لوگ میرا پورا پورا ویلوگ دیکھو لائک کرو کومنٹ کرو اور پورے ویلوگ دیکھا کرو تاکہ ووچ ٹائم میرا پورا ہو جائے ٹھیک ہوگا تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دو اگر سبسکرائب نہیں کیا کل ملتے ہیں ایک نیو ویلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا دو دن کے کلپ جوڑ جوڑ کے یہ ویلوگ بنا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ ویلوگ کو تھوڑا سا اوپر نیچے ہوگا تو بس اگنور کرنا اور میرے ویلوگ کو انجوائے کرنا اگر نہیں بھی انجوائے کرے تب بھی کرنا دیکھتے ہیں شام کی کیا ایکٹیوٹیوز ہوں گی ابھی تک کچھ پلان نہیں ہے کہ کیا ہوگا لیکن ہوپ سو کچھ نہ کچھ تو ہوگائی ایسا تو ہو نہیں سکتا ویکنڈ ہو اور ہم کہیں بھار نہ چاہے ہم تو جائیں گے ہی جائیں گے تو چلو ویلوگ کو انجوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد ویلوگ کو ایڈٹ کریں گے پھنکہ بند کر کے بیٹھی ہوں بال بھی گیلے ہوئے میں اتنے زیادہ اور اس ویلوگ کے بعد میں جب ہمیں بولیں گی تو اتنی بڑی ہو کے بھی پان کھاتی ہے کیوں پان کھا رہی ہو میری امی کو ہمیشہ سے پان اور چھالین سے ہمیں ڈانٹی ہیں اور ہم اتنے دیتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی کھاتے رہتے ہیں تو چلو کل ملیں گے ایک نیو ویلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھو بائی بائی